ہم بات کریں گے افغانستان اور زنباوے کے میچ میں کیونکہ کچھ ہی سمیں باقی رہ گیا ہے تو ہم ذرا پریویو کر لیتے ہیں اس میچ کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میچ اگر افغانستان کو جیت رہا ہے تو کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو ان کو انگریز کرنے پڑیں گے اور کس کس وجہ سے افغانستان یہ میچ جیت سکتا ہے اور اس میچ کو جیتنا بھی چاہیے افغانستان کو کیونکہ سیریز جو ہے وہ زنباوے جو کہ ان کا سب سے زیادہ ویک پوائنٹ ہے اس ٹائم پہ وہ ہے ان کی بیٹنگ افغانستان کے پاس کوئی بھی ایسا کیونکہ بولرز ان کے پاس آ گئے ہیں چاہے وہ فاس بولنگ میں ہو یا پھر سپین میں ہو بولرز ان کے پاس بہت آٹ کلاس ہیں لیکن اب تک ان کے پاس ویراغ کولی بابا راتم کین ویلیم سن اور روی شرما جیسے بیٹسمن نہیں آئے جو کہ ان کو ہلپ آؤٹ کر سکے اور یہ بیٹسمن ان کو دھوڑنا پڑے گا دیکھیں ازگار افغان بے شک ایک بہت اچھے بیٹسمن ہے محمد نبی جہاں وہ ٹیسٹ میں ہے نہیں ازگار افغان بھی اس ٹیسٹ میچ میں کم بیک کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی ان کو جو ہے کیونکہ وہ کیپٹن بھی ہوں گے تو ان کو کیپٹنسی کا پریشر ہینڈل کرنا اور ان کو اچھی بیٹنگ بھی کرنی پڑے گی آپ چھوٹے ینگ لڑکوں پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ بھئی یہ جو ہیں ہے آپ کے لئے سینچریز بنا کر دیں گیا رحمت شاہ میں بہت زیادہ ایبیلٹیز ہیں کہ وہ سینچریز کر سکتے ہیں ازگار افغان افغانستان کو کم سے کم اس ٹیسٹ میچ میں دو سینچورینز جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے اگر ان کو اس میچ کو جیتنا ہے اوپننگ پیر جو ہے ان کا وہ تھوڑا سا ینگ ہے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اچھا ہی کرے گا کیونکہ پہلے میچ کے بعد اب وہ یو ای میں اچھی خاصی ہارٹ پریکٹس کر رہے ہیں تو آئی ہوپ سو کہ وہ اچھی کم بیک کریں گے اور اس میں کو جیتنے کی بھرپور کوش کریں گے سیکنڈ جو فیکٹر ہے وہ ہے فیلڈنگ دیکھیں چاہے وہ پاکستان ہو یا افغانستان ہو ان کی فیلڈنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہی ہے ہمیشہ سے افغانستان کے پاس بھی کچھ جنگ پلیئرز موجود ہیں لیکن فیلڈنگ کو ابھی بھی انکریز کرنا بہت 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 زیادہ ضروری ہے آپ بکٹ کی پر بات کرتے تھا افغانستان کے پاس اس ٹائم پہ مجھے لگتا تھا کہ محمد شہزاد is one of the best بکٹ کیپرز لیکن اب وہ نہیں ہیں نہ ٹی ٹوئنٹی میں ہے نہ اوڈی آئی میں ہے اور نہ ہی ٹیسٹ میں ہے اگر وہ اسی بھی وہ ٹی ٹوئنٹی کا پلیئر ہے محمد شہزاد لیکن مجھے لگتا ہے کہ اپنے ایک پلیئر کو آپ کو بنانا پڑتا ہے جس طرح سے بابا رسم تھے بابا رازم پہلے جو تھے صرف ٹی ٹوئنٹی اور ونڈیس میں اچھا پروفرم کرتے ہیں جب بعد میں ان کو ٹیسٹ کا پلیئر بنایا گیا اور اب وہ ٹیسٹ میں بھی اچھا پروفرم کرتے ہیں اس طرح سے محمد شہزاد جہاں ہے وہ ون آف دی بیسٹ میں کہوں گا بیٹسمنٹ ہے افغانستان کے جس کو ویسٹ کیا جا رہا ہے ابھی تک بھی اور جو وکٹ کیپ رنگ میں بات کر رہا ہوں تو وکٹ کیپ رنگ جو ہے اس ٹائم پہ محمد شہزاد سے بہتر وکٹ کیپ اور افغانستان کے پاس آئی دنگ شاید کوئی نہیں ہے کیونکہ میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی اور ہو بھی جو انڈریٹیڈ ہو یا پھر کہیں پر ڈومیسٹک کھیل رہا ہو لیکن ابھی بھی میں بات کروں گا فیلڈنگ کی تو فیلڈنگ میں افغانستان تھوڑا سا لیک کر رہا ہے اور افغانستان کا جو سب سے یہاں پر سٹرانگ پوائنٹ ہے وہ ہے ان کی بالنگ اور یہی بالنگ ہی ان کو میچ جتوا سکتی ہے اگر ان کو یہ سیریز کا سیریز ڈرو کرنی ہے کیونکہ ایک میچ تو سائے سائر سی بات دیموابے ویسے جیت چکا ہے کل سے یہ میچ شروع گا اور سیریز ڈرو کرنے کے لئے یہاں پر راشد خان کم بیک کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کافی شاید فضل حق فاروقی بکوز وہ ایک بہت اچھے بالر ہیں افغانستان کے پاس اتنا تیز بولر ابھی تک موجود نہیں ہے اگر یہ فضل حق فاروقی کو نہیں کھلاتے تو یہ سب سے بڑی کتاہی ہوگی ان کی یہ فضل حق فاروقی کو اب تک موقع نہیں دے رہے کیونکہ وہ پچھلے ڈیرھ سال سے دو سال سے لگتار ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اپنی بالنگ سکیل میں نے اس کی دیکھا تھا کہ کینگزیلیون پنجاب والے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیتے کہ ہمارے پلیئرز کی ذرا یہ پریکٹس کروا دے گا حالکہ والاکہ بات ہے کہ اس پر آئی پیل میں اس کو سیلیکٹ نہیں کیا گیا کہ اس کا نام ضرور تھا بڑ میں امید کر سکتا ہوں کہ جلد اس جلد فضل حق فاروقی جو ہیں وہ افغانستان کے لئے ڈیبیو کریں اور اسی ٹیسٹ میچ میں ڈیبیو کریں اور دنیا کے لیگز میں جا کر وہ بھی پیسہ کمائے اور وہ بھی جو ہے اپنے آپ کو پروف کر سکے چاہے وہ پی ایس ایل ہو یا آئی پی ایل ہو کیونکہ اب تو یہ سال جو ہے یہ افغانستان کے لئے تھوڑا سا شاید مشکل ہو لیکن اگلا جو 2022 آنے والا ہے اس میں افغانستان کے لئے بہت کچھ ہے اور بہت کچھ برائٹ ہے اب ایشیا کپ ہوگا ایشیا کپ کے بعد تی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی ہے تو افغانستان کو اگر یہ چیزیں نوٹ کرنی ہے اگر ان ٹورنمنٹس کو جیتنا ہے تو افغانستان کو یقینا یہ چیزیں اپنے ذہن میں ابھی سے کر لینے چاہے اور ان کو تیاری کرنے کے لئے اپنے جو ینگ ٹیلنٹ ہیں ان کے جو خاص طور پر فاسٹ بولرز اور ینگ بیٹس مین ہیں کیونکہ بولرز تو آپ کے پاس سپنرز تو بہن جود ہیں لیکن فاسٹ بولرز اور بیٹس مین کو آپ کو انکریز کرنا پڑے گا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کرکٹ سے لیٹڈ اس طرح کی اپڈیٹس کے لئے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گئے کرکٹ سے متعلق اس طرح کی اچھے چینیز آپ کو اسی چینل پر ملتی لیتی ہیں میرا نام ہے محمد دیانت میلتے ہیں ایک سی اگلے وڈیو ہوں تب تک کے لئے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ آج کی وڈیو ہے سمی لائن راج سراج اور اسماعیل زہاری صاحب کے نام